محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ماشاء اللہ کافی بیزی شیڈیول جا رہا ہے آج کل آپ کا لیکن آپ نے ہمیں جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت ہے آپ کا شکریہ سر نو پرالیم جی you are most welcome بس ابھی الیکشن ہے تو اس وجہ سے جی اچھا چوش صاحب بغیر وقت ضائع کی ہوئے کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس آپ ہمیں یہ بتائیں کہ برطانیہ جیسے ملک کو چھوڑ کر وہاں پہ آپ جیسے پڑے لکھے جو نوجوان ہیں ان کی بڑی ویلیو ہے یہاں پہ سیاست کرنے کا کیا مقصد ہے ہم اس درتی پہ پیدا ہوئے ہمارا خمیر اس درتی کا ہے تو ہمیں تو اپنی درتی کے لیے کرنا ہے وہاں تو بس جو ہمارے بزرگ گئے وہ تو پیٹ کے لیے گئے کام کاج کے لیے گئے اور اس وجہ سے آئیں کہ اللہ تعالی عمران خان صاحب کو لمبی زندگی دے کہ ہم یہاں روزگار کے ایسے مواقع فرام کریں تاکہ لوگوں کو بیرونے ملک نہ جانا پڑے چوئے صاحب گزشتہ الیکشن کے مقابلے میں اس الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم آپ کی کوریج کر رہے ہیں کہ لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اس بار ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے آپ کے پاس کی لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں اس میں دو چیزیں ایک تو ہمارے ساتھیوں کا بہت بڑا ورک ہے دوسرا عمران خان صاحب ہیں ان کا ایک اچھا وین ہے اچھی ایک پارٹی ہے ہمارے پاس ایک پروگرام ہے دوسرا اس کے ساتھ پانچ سال کی ہماری جو ہے وہ ایک دن رات کی محنت ہے میرے ساتھیوں کے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے کرم کیا ہے اور ماشاء اللہ آج تو الکے کی پوزشن کلیر ہو گیا ہے آج تو ہمارے پاس سار دس منٹ کے بعد شملید ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جب سے آئے ہیں کہ کس طرح ملہ لگا ہوا ہے چوئے صاحب آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی سیاست میں رہے ہیں آپ کے دادا جان آپ کے جو برداد ہیں وہ بھی آپ کے نانا بھی سیاست میں رہے ہیں یعنی کہ آپ کا ایک سیاسی بورا بیگراؤنڈ ہے عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ وراستی سیاست کا میں قائل نہیں ہوں وہ اس کے بڑے خلاف ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ وہ جو نظریہ ہے عمران خان صاحب کا اس کے خلاف تھوڑی سی بات جا رہی ہے بلکل نہیں جا رہی جی میرا خاندان جو آپ نے گنویا ہے وہ سب سوشل کام کرتے رہے ہیں ان میں سے کوئی منیسٹر نہیں بنایا میرے دادا ڈسٹر کونسلر ہیں میرے نانا جو ہیں وہ چیئرمنٹ یونیٹ کونسلر ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے کام کی ہیں آج بھی لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں ان کے دنیا سے گئے ہوئے چالیس سال ہو گئے اور آج آپ نے بھی ذکر کیا ہے تو اچھی سیاست کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی وراستیت کا سسٹم نہیں ہے وراستیت کا ہوتا تو میرے والد صاحب پچھتر میں لیکشن لڑے تھے تو پچاسی میں ہم نے چودری خوارٹس سب کو سپورٹ کیا نوے میں ایک اور بھائی آئے ان کو بھی سپورٹ کیا چار دفعوں کو سپورٹ کیا تو ہم خود بھی ہماری فیملی میں لوگ تھے ہم خود رکھ سکتے تھے لیکن اب صورتال ایسی ہے کہ الکے کی ریکوائرمنٹ ایسی تھی کہ ہم نے تو میرے والد صاحب نے پچھتر میں الیکشن لڑا تھا تو آج چھالیس سال کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اس گھر میں کروانے کے دوالا ہوئی ہے تو یہ ایک تک و دو ہے ہم سوشل ورک کرتے ہیں لوگوں کے اسرار پر الیکشن لڑ رہے ہیں لوگوں کا ایک سوال ہے جو لوگ زیادہ ہم سے پوچھ رہے تھے تو ہم نے سوچا تھا کہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی تحریک انصاف نے جو آغاز کیا وہ ماشاء اللہ بڑا صاف اور شفاف تھا کیونکہ ایک نئی جماعت ایک نئے نظریہ کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں آئی لیکن ازاد کشمیر میں ہم گزشتہ چند مہینوں اور چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بیریسٹر صاحب کے علاوہ سردار ترنید علیہاص خان صاحب کی جو ہے وہ کافی زیادہ مداخلت ہے اور کافی جو ٹکٹ سوڑ جو دیئے گئے ہیں وہ بھی ان کی جو ہے وہ مرضی کے مطابق دیئے گئے ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے میں اتفاق نہیں کرتا پینتہالیس ٹکٹ تھے ہمارے اور اس میں سے اگر دو چار کسی کے مرضی سے ہوئے ہیں تو ان کا بھی آق ہے پارٹی ہے پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں ہم سب ایک ہیں تو جو بھی پارٹی کے پریزیڈنٹ بیریسٹر سلطان محمود صاحب ہیں اس وجہ سے ہمارا افیلیشن ان کے ساتھ ہے انہیں بڑا کام کی ہے اور باقی بھی جتنی ٹیم ہے وہ ساری بیریسٹر سلطان صاحب کے ساتھ ہے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چوئی یسین صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں سارے معاملات آپ کی تقریر وغیرہ سوچل میڈیا پر موجود ہیں آپ بھی کوریج وغیرہ دیتے رہیں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کرچوئی مجید چوڑری یسین صاحب جو ہے وہ ان کے حلاف اتنے لوگ موجود ہیں تو پھر لوگ انہیں ہر بار ووٹ کیوں دیتے تھے دیتے تھے اب نہیں دے رہے اب نہیں دے رہے ان کی تقریر دیکھیں ان کی بکھلار دیکھیں آج آپ یہاں آئے ہیں میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دو گھنٹے رکھیں اور چیک کر کے جائیں اور خود فیصلہ کریں اب چھوڑ چکے ہیں لوگ لوگوں نے ایک ٹرائی کی کوشش کی لیکن نہیں کام چلا تو پھر بس ان کی پراریٹی تلق ہوگی اب چھوڑ کے چلے گئے آپ ماشاء اللہ ینگ ہیں تو نوجوانوں کو کیا میسی دینا چاہیں گے نوجوانوں کے لئے یہ ہے کہ یہی لیکشن ہے آپ کا میرے بھائیو اور آپ نے اس بار اگر باہر نکل کے محنت نہیں کی کوشش نہیں کی تو یہ جو ظالم مافیا ہے یہ جو کرپٹ مافیا ہے ان کی اگلی نسلیں بھی اب تیار ہوگی ہیں آپ کو لوٹنے کے لئے تو آؤ باہر نکلیں تو اس کشمیر کو اس کرپشن سے ان چورو سے ازاد کرویں جیسے خان سب جنگ لڑ رہے ہیں ہم خان کا ساتھ لیں اور انشاءاللہ اگلے پہنچ سال جو ہیں نوجوانوں مارے ساتھ بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور یہی آپ کے پاس ایک موقع ہے اور جتنے بھی اچھے لوگ ہیں وہ ازادار لوگ ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ کو انشاءاللہ عزت ملے گی تاریخ انصافی پلیٹ فارم ہے یہی جو ہے یہ مستقبل ہے اس ریاست کا اور آؤ مل کر نیا کشمیر بنائیں ایک بار پھر آپ کا بیعت شکریہ آپ نے جو ہے وہ اپنے بیزی جو شیڈیولز ہے اس میں زمیں ٹائم دیا اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو جنہ تینکیو ویری ماچ آپ آئے اور آپ نے انٹرویو کیا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو اور آپ نوجوانوں سے مجھے توقع ہے کہ آپ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں آپ نے دیکھا شکرد فرید ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں امیدوار اسیمبلی ان سے ہم نے جو ہے وہ مکمل کشمیری بیٹک کی آپ کے جو سوالات تھے جو آپ کے ذہنوں میں تھے جو آپ مختلف طریقوں سے سوچل میڈیا کے ذریعے ہمارے ورڈس اپ پہ ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ازاد کشمیر میں الیکشن ہے تو ہم مختلف جو امیدواران ہیں ان سے انشاءاللہ تعالیٰ کشمیری بیٹک کریں گے مختلف جو سیاسی پارٹیوں کے جلسے تقریب وغیرہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ ہمارے بہت سے جو اوورسیز بین بھائی جو الیکشن میں یہاں نہیں آسکے تو ان کے لیے اوورسیز میں بیٹھ کر سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے لیڈر حضرات کیا کچھ وعدے کرتے ہیں کیا کچھ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کمیٹمنٹس کی ہوئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو دکھائیں گے تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے ووٹ آپ نے دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بوجل ملنے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ